جند شیر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس خیال کے ساتھ سرکارِ آلہ حضرتِ ارشاد فرماتے ہیں حاجی و آو شہر شاہ کرعوزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلافِ کعبہ کسرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو ذرا سا ایک مرتبہ سب لوگ محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لہرہ کر کہہ دیں سبحان اللہ اللہ نے اپنے نورے کا جلوہ دکھا دیا اللہ نے اپنے نورے کا جلوہ دکھا دیا اس نورے سے خدا نے محمد بنا دیا اس نور سے خدا نے محمد بنا دیا اور دونوں جہاں کی کرج دیا ان کے ہاتھ میں دونوں جہاں کی کرج دیا ان کے ہاتھ میں دونوں جہاں کی کرج دیا ان کے ہاتھ میں اور رب نے ان کو مالک جنت بنا دیا اور رب نے ان کو مالک جنت بنا دیا اور رب نے ان کو مالک جنت بنا دیا چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے سب پڑھنا نہیں چاہیے لیکن میں پڑھتا ہوں ایک شعر ملازہ فرمائے چونکہ آل رسول کی آمد ہے آپ چہرے کی زیارت کریں اور نام عامال میں نیکیاں جمع کریں محبت کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہہ دیں ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو جن کے دل میں یہ تمنہ ہے خواہش ہے وہ بولیں گے ضرور کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو یہی میری حضیرہ یہی ہے تمنہ یہی میری حضیرہ یہی ہے تمنہ یہی میری حضیرہ یہی میری حضیرہ یہی ہے تمنہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو میری چاہت جلوہ دیکھائیں گے لیکنے سرے حشر تشری فلاہ لیکنے لہد میں بھی جلوہ دکھائیں گے لیکنے نکلنے سے نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حضیرہ یہی ہے تمنہ آخری شیر مدینے میں تشری فلاہ صحابی مدینے میں تشری فلاہ صحابی کہا بس یہی کہ تمنہ ہے میری مدینے میں تشری فلاہ صحابی کہ مدینے میں تشری فلاہ صحابی کہا بس یہی ایک تمنہ ہے میری ہی نا بھی نہ ہو مجھو کھ کرے دی جیئے نا میں نا بھی نہ ہو مجھو کھ کرے دی جیئے نا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہو یہی ہے تمنہ یہی ہے خواہش مجھو کھ کرے